میں بلا تخیر دافت خطاب دے آنگا کیونکہ ٹائم دی بڑی قلت ہے پڑھن نالے ذراعات دے گے بھی ایک گزارش ہے کہ وہ میرے نال کو آپریٹ کرن کیونکہ جون جون وقت گزر دیا پیا پڑھن نالے ماشاءاللہ میرے وقت سارے بہت بھیرنے میں انہادان ہو کر رہا ہوں میرا حکم نہیں میری عرضی ہو سکتی ہے مالک دون سلامتا رکھے اور سوائے گا میں حسین دوزم کوئی کاملا ایک باج ماہ تچی باج سلوات پڑھو اسلام کی انگوٹھی کا نگینہ عباس ہے سلام کی انگوٹھی کا نگینہ عباس ہے رب وفا صحیح ہیں یہ ہم سب کی آج ہیں مشہور ہو گیا ہے دو جگ میں ان کا نام کردار میں بھو تراب کے بلکل اکاس ہے سرکار مفادی بارگاچ ایک سلوات دا دیا پیش کرو واجب الاعترام کاری انکسائد زاکر شیری بیان زاکر ایل بید جناب افتحار ادر شہور صاحب ذکر محمد والے محمد فضیل و مسائل و بیان فرمان اور انہ تو بعد جناب علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب ذکر محمد والے محمد فضیل و مسائل و بیان فرمان دو ابرہ ظہور بہد جتا خدا اللہمک الولیک الخجت ابن الحسن صلوات کا اللہ و اللہ علیہ و اللہ آبائی فِي حَوْزِ حِسَادْ وَفِقُلْ سَعْدُ سَعْتَ لِلْوَنْحَا وَلِيًّمْ وَحَفَظًا وَقَائِدًا وَنَعَسْرًا وَعَدْلِينًا وَأَنَا حَتَا تَسْكِنَهُ وَرَزَقَاتَهُ عَنْ وَأَتَّمَتْهُ فِي حَوْتَوِلًا یا رب محمد وعلى محمد اجل فرجعو لِمحمد اللہم صلی اللہ علی محمد وعالی محمد تقریر فضولِ گھنٹے ہیں دی جہندے وچ پیغام نہ ہوئے بلا فصل میں نوکری دعاقات کی تاہی کہ تقریر فضولِ گھنٹے ہیں دی جہندے وچ پیغام نہ ایک موروی صاحب دا ٹائم سی ادھا گھنٹہ دا پچھے ادھا گھنٹہ ہی میرا ٹائم سی مختصار ٹائم سی اپنا بھی پڑھ گیا تھا میرا بھی وچ پاک پڑھ گیا میں چونکہ اپنے بزرگان سے پیر چون میں نے تصادات و دوامہ نہیں رہی وہ مڑا میرے نیڑے بیٹھا ہے میں کہا بھو تو ریجسٹر میرے نیڑے کارنے تو میں کلم لیا تو میں رکھا کہ تقریر فضولِ گھنٹے ہیں دی جہندے وچ پیغام نہ ہوئے او زندگی کا دی زندگی ہے جہندہ نیک انجام نہ ہوئے حفظہ نسلامِ امام درہ وآلہ او زندگی کہا دی زندگی یہ جہندہ نیک انجام نہ ہوئے تو راج کے کھا بھامہ جتنا کھا آندھے میں ٹھے 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 کے کھاو چبا کے کھاو ٹھنڈا کر کے کھاو تھوڑا کھاو میں کھلی چھوٹی جتی ہے تو راج کے کھا بھامہ جتنا کھا پر شرطی رزق حرام نہ ہوئے بولنا پڑھنے جڑا مجلس جائے تو راج کے کھا بھامہ جتنا کھا پر رزق حرام نہ ہوئے جن نفس مریندہی تیمار چھوڑی ایمان نلام نہ ہوئے بندہ نک نک بھامہ پھسے آئے نشیب و فراز زندگی دا حصہ ہے بندہ پھس جاندہ مشکلات انسان دے زندگی دا حصہ ہے بندہ نک نک بھامے پھسے آئے او دا اختیار کیے کہ او دی سوج غلام نہ ہوئے بندہ نک نک بھامے پھسے آئے او دی سوج غلام نہ او دی خالق دی طرفو بندے تھے کیوں کر انعام نہ ہوئے گڑی چڑھ دی چڑھ دی چڑھ جاتی گڑی چڑھ دی چڑھ دی ہونتے آئے پہ بندی ہے نا گڑی چڑھ دی چڑھ دی چڑھ جاتی کی میں جے دل وچ خام نہ ہوئے ہیو منگو دعا شالہ کی صدی بھی بختان دی شام نہ ہوئے شعور میار اصول ہوئے ممبر دی اطمدی قسم میں تُس ہی بولے ہو نہیں بولے منو دکھ نہیں ہویا اگر ہونت سالہ آپ روائی کی تھی منو زندگی بھر دکھ رہ سی کہ شعور میار اصول ہوئے بندہ قدیم نہ کام نہ ہوئے اوہے سجن غریب تی نے بجان دی انشاءاللہ نمک حرام نہ ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اوہے سجن غریب تی نے بجان دی آج بھی پیرا مسیح جی بندی آج دینے کہ ہر بندے اپنی مانا اٹھنے ہیں ہر بندے میں ممبر دکھل ہوتا ہوں پورے ذمہ دارے ہیں یا تو نہ بندے ہیں قرآن پڑھے آنے ہیں یہ پڑھے آنے ہیں تو سمجھے آنے ہیں قرآن چلا فرمائے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بکارا جائے گا بلایا جائے گا اٹھایا جائے گا اس لوگے کہے تھے ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہی نہیں اور بریکٹ دے میں چکے کہ جب حق کا ذکر کیا جاتا ہے فَهُمْ وَرَزُونَ تو مو پھیر لیتے ہیں اللہ نے رسول فرمائے حق کو ما علی وَعَلِيُمَا الْحَق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے ناز دعا کی تھی ہے کہ اللہ حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف میرا ویر علی ہو ایدہ مطلب ہے کہ علی اگے وے حق پچھے وے علی امام ہے حق مقتدی ہے تننو سمجھ نہیں آئی کاسی آڑا بلانگ حق کا کیا دا حق دا امام یا تو میں لکھا کہ بندے حق نو چھاڑ کے حق دیرا پہ لبد حن میں کیا کھا بندے حق نو چھاڑ کے حق دیرا پہ لبد حن میں کیا کھا نہیں حق دا رستہ لب سکتا جے حق دا امام نہ ہو بے اے مجلس سنج بندے آگے دن میں سیر نیمہ کرو تو یا سیر اچھا کرو ایسا جے نہ بکیو دا خبے نہ بکیو میں کدی نہیں کھا کیا جتے جتے پیٹھنے پور سکون بمان یار اگر آج کال حالات دا تھکیہا ستایا بندہ مجلس حسین چاہ کے بلکہ میں ستے بندے بھی نہیں کھا دی جگہ کہ الحالات دا تھکیہا بندہ آگے گر مجلس حسین چاہ نے سکون مردے تھے سون جانتا ہے یار انہوں نے جگان دی ضرورت کی دیجئے سون دی بیرام علشاء جی کے بندہ دا ہے کہ افتخار شعور ہے الاد بڑے خراب نے تو مجلس دوچنا کوئی ایسی کال نہ کریے جو ساڑے باستہ مشکل بڑھے تو میں اگر تسی توجہ کی تو بلکل لطفہ سی تو میں کہا میں بابا جی تحارت سمندر چھڑ کے ترناڑیاں جہتکت ہی نہیں مار رہی آجو میں خطبہ بھی نہیں پڑھیا کسیدہ کلیاں بھی نہیں پڑھیا میں تو انہوں کسیدہ سوزیاں نہ سنا رہا پہ کسیدہ والد کل ایمان حضرت عمران نشان دا تو کسیدہ بابا جی ملک کے سنا رہے ہیں اور میں ایک چھوٹی جی گزارش کی کران گا کہ ایسے امام بارگاہ دویج بڑی قدیمی مجلسے ترہی محرم الحرام ایسے امام بارگاہ جی مجلس ہوتی ہے تو انہوں پہتا ہے لیکن ایسے وری شیڈول چینجے کام از کام وی بندے پڑھنا جو ہیں اتا رانگڑ صاحب نے پڑھنا ہے اینٹے نایی دباس جاگو پڑھنا ہے اجاز جھنوی صاحب یارہ مجلسے پڑھنا ہے بارہ تو ایک جڑہ ہے ریاض ریزوی صاحب نے پڑھنا ہے سائن کیسر نے پڑھنا ہے عدیب رضا نے پڑھنا ہے غلام رضا جھڑوی صاحب نے پڑھنا ہے کافی بدا بار اشتہار لگیا ہے اور سب دیکھے گزارشیں کہ مجلس انشاءاللہ بشرت زندگی ایس وری آٹھ وجہ صبح شروع ہوگی اور مرضی معصومین تھک جاگے اختیام ہوگی ہے ٹھیک ہے نہیں آج چونکہ انتی شوال ہے حضرت عمران والد کل ایمان دی آمدہ اوند زخوردہ اوند نزولدہ دن ٹھیک ہے نا میں جناب نو کہتے ہیں اور بھلا صاحب ایمان کسے کہتے ہیں ارے دیکھتو لو پہلے محمد کے نکاح نامے کو پھر سمجھائے گی عمران کسے کہتے ہیں پھر سمجھائے گی قرآن دیا ہے تھے نا کہ اللہ فرمائے میرا رسول تو یتیم ہاں تو یتیم ہاں نے اسا تینوہ پڑی گود عطا دیتی ہے اور تو آپ کو اندازہ لالہ کے محمد کری گوچ پلے بلند واضر دل پولے محمد دا ہاں رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے ہاں رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے ہاں رتبہ ابو طالب کا ہاں رتبہ ابو طالب کا ہاں رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے جو دین کے رہبر ہے انہیں چلنا سکھایا ہے بسم اللہ بسم اللہ شائری نفتہ نظر دنا شیر سب تجھے گاؤں دا جڑا تشریدہ محتاج نہ پڑھا شیر میں پڑھنا ہے تشرید وادیاں زبانہ مزاجہ دے ساتھ کرنے میں جڑے مقام دو بیٹھو میں شیر پڑھنا چاہنا ہاں بھائی نیل سا جو مسلمہ ہے کبھی سوچا نہیں تُو نے احسانی میران کا یاد کوئی رکھا نہیں تُو نے نیل سا جو مسلمہ ہے کبھی سوچا نہیں تُو نے احسانی میران کبھی سوچا نہیں کبھی سوچا نہیں کبھی سوچا نہیں تُو پڑھ کے مسلمہ ہے اسے کافر کہتا ہے تُو پڑھ کے مسلمہ ہے اسے کافر کہتا ہے تیرے کلمے کو گوگی میں جسے شخص نیپالہ ہے بسم اللہ بسم اللہ مہربانی مہربانی جناب کسیدہ پسند آیا اگر شیر پڑھئیے بندے آن دے نا دے نا سن ساڑھے کھڑے آج دو خوبصورت مہمان پڑھ ناڑے میں لیکن اسا چانے آگے جیڑے بندے ساڑھے کھڑے آئے انہوں نے ٹائم ملے تھے ساڑھی بھی حاضری لکھے اور مختصار مختصار تو مکمل زندگی دراد ہوئے کون عمران کون والد کل ایمان شیر پڑھنا چاہنا ہاں بھائی نیگے والے رسالت ہے پارے گردہ امامت ہے توہید پرستوں کی جو کرتا ہی فاظت ہے بسم اللہ بسم اللہ میں شیر مکمل کرنا چاہنا ہاں بھائی نیگے والے رسالت ہے پارے گردہ امامت ہے توہید پرستوں کی جو کرتا ہی فاظت ہے شب حجرت تیروں کے سائے کے تل جس نے شہد حجرت تیروں کے سائے کے تل جس نے حیدر کو سنایا ہے سرور کو بچایا ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ توڑے رزقِ مارفت دے وجہ مزید ادافہ فرمائے اے جڑا کسیدہ میں پہ پڑھنا نا میں تو نوہ سچی گلسا ہوں میں مبرد کل ہوتے ہوں میں ہر قسم دا پڑھ سکنا لیکن انجدے کسیدے سارے نہیں پڑھ دے سارے بڑھ سوڑ دے بھی نہیں ہیں جڑا شیر میں ہوں پڑھنا چاہنا جس شیر دے واسے میں ساری ناظم جی میں نے بندے دا معاشرے بیو نہ ہوئے تھوڑی تکلیف کرو ہاں جڑا بندے پچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا کوشش کرو گیا میرے قریب آج میں نے پتہ تمہیں ذاکران دے درے ہو لیکن میں ذاکر نہیں آج میں تھوڑا تھوڑا آجو جڑا بندہ مجلس چے بیٹھے ہو حسین دی بارگاچ وہ گیا بڑی قیمتی کہا اگر میسج نہ ہوں تھا تو میں تو انہوں تو آبی جگہ تو اللہ نہیں بھائی امجن جی ملک صاحب پوری توجہ چاہمہ گا معاشرے دے وچ بندے دا پیوں نہ ہوئے بندہ بائیزت ہوں تھے بلکہ بیزت ہو جانتا ہے شناختی کارڈ ہی نہیں بندہ لیکن کبلا دو نبی دووے معصوم اور دووے صحب شریعت ایک ابو البشر بندے آدھا باب باب کوئی نہیں حضرت عیسی علیہ السلام باب بزہر باب کوئی نہیں لیکن منبر جتمتی قسم ہے دووے سہب عزت نے دووے نبی نے دو مدہ بلاند مقام ہے وجہ کیے تو نہ دیں عزت دیں میں وجہ دس لگا اگر میں وجہ دسا قابد امام تو لیکن باب سجدہ علیہ مسجد تک میرا چیلنج ہے میں چیلنج ہے گل قرآن دو بجو کرنا چاہنا اگر کسا بندنوں اتراز ہوگا تو افتحار شاہر گل کرے میں انا دو مادی عزت دی وجہ دسنا چاہنا کہ باپ نے عزت دی وجہ کیے زندگی دراز ہوگے اللہ دے رسول فرمائے اللہ نے اگر دنیا دی سب تو پہلے کوئی شاہر بڑھائیے تو میرا نور بڑھائیے نبی دسا ہے میں نور بھی گیا تو اول بھی گیا اس تو بعد اللہ دے رسول فرمائے آنو علی من نور واحد لا باد نبی یا میں اور علی ایک نور سے ہیں صرف میرے بعد نبی کو ہی نہیں اسے رسول فرمائے کن تو نبی آدم و بین المائے وطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا اے دا مطلب اللہ نے آدم نے بڑھا کے کون کہا میں نمیمبر دی البندی کا سمیں اس وقت کون بھی نہ تھا جب محمد و علی محمد تھے ہر مطلب اللہ نے آدھری بسم اللہ بسم اللہ اس تو بعد اے پتہ لگ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بندیاں دے باب مٹی تو بینے ٹھیک ہے میں دو جی توجہ چاہنا عیسائی کا اندسان عیساء اللہ دا پترے ساڑے نبی کے اندسان عیساء اللہ دا پتر نہیں اے چگڑا پاتھ رسول دا تسانیہ دا چلتا رہا فیصلہ نہ ہویا اللہ قرآن دیا ایک ناظر کی تھی اللہ فرمائے انما صلحہ عیسائی اندللہ حکمہ صلح آدم اللہ فرمائے میرے نزدی کی ساڑی مثال سے اندوسے میں سے یہ جیسا کہ آدم دی خالا کہو بن تراب ان سمہ کانا لہوکن فیقون اللہ فرمائے جس طرح میں آدم نو مٹی تو بڑھا کر روپ ہوں گیے ایسے طرح میں عیساء جبی روپ ہوں گیے ثابت کیا دوہیں مٹی تو بڑھنے لیکر قبلہ آمد سا اینا دومہ دی عزتی وجہ کیے بینے باپ نہیں ہی سا نہ آدم موارا ہے کوئی باپ نہیں ہی لکا یہ عقیدہ تمہارا ہے بینے باپ نہیں ہی سا نہ آدم موارا ہے کوئی باپ نہیں ہی لکا یہ عقیدہ تمہارا ہے ہے ابو تو رب یلی یعنی باپ ہے مٹی کا ہے ابو تو رب یلی یعنی باپ ہے مٹی کا آدم کا بھی بابا ہے عیساء کا بھی بابا ہے بابا ہے بابا ہے آدم آدم آپ نے استعاد نہ دا میرے سیدھا لہو جی تمیل ہو لہو جی ناظم صاحب دے حکم دے تمیل کسیدھا میں لکھا ہے دے خشبو میرے استعاد دی ناظم صاحب ناظم صاحب لیاقتلی خان صاحب دی کبر دے لکھے ہیں اے وزیر آباد انہوں دے کبر روڑ دوتے ہی انہوں دے کبر دوتے رکھے ہیں کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ان چاروں میں جدو میں پڑے ہیں نا تبیک ہے کہ حق بند ہے کہ جواب دتا جائے کیونکہ چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے انداز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے اس وقت سے میں سوچا ہے کہ یار اللہ کلم دیتا ہے کہ ایدہ جواب لکھنا چاہیے لیکن ویسے بھی میں کلم نہ لیں میں کرم نہ لکھنا ایک ملند والا ضرور پڑھا لے محمد اداد اوہ ڈٹھا کوئی سانی حق دے امی ہردہ اور ہردہ امی ڈٹھا 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 کو ہی سانی حق دے امیر دانے ڈکٹا 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 کو ہی سانی حق دے امیر دا ولی عجوے کے نبی عجوے کے آئے نہیں ڈٹھا دھو ہی سانی بسم اللہ بسم اللہ کسیدہ پسندہ ہے نہیں ڈٹھا کوئی سانی حق دے اللہ دے رسول فرمائے یا علی ملک صاحب سوال کیتا باوہ عمد شاہ جی کسیدہ ایسا شیر سنا رہے ہیں کہ موالیاں نوٹھنڈ پڑھا جائیں اللہ دے رسول فرمائے یا علی کچھ صفات تیرے وچ ایسیاں ہیں جیڑیاں میں محمد وچ بھی نہیں برتکل ہوتا ذمہ دارینا کل کرندا دینا پاک لیلہ ساما مولا تُسی سردارت میں نوکر تُسی وٹے تے میں چھوٹا اُکیڑیاں سفتانیں جیڑیاں تو آٹے وچ نہیں دمائے علی وچ نہیں اُولِ پاک محمد مصطفی زیر اللہ مسکرہ کے علی اللہ السلام دفعہ سے بے گل کری آدھیں سوہر جیڑا پاک رسول زوجہ جہنے پاک بیٹھے دو دیار کو بیٹھے سوڑنا دینا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پوری دریل دینا گل کرنا جانا بندے آندھے بندے رہ سنگ میرے پاس لے کونی آدھے حسین سوہر جیڑا پاک رسول زوجہ جہنے پاک بطول خلد بنیل دے مالک بچڑے وچ کابے دے پاک نزول پر چاہتے دکھے آئے ارشاہتے دکھے آئے نہیں ٹٹھا کوئی سانی بسم اللہ بسم اللہ کون علی کون جیڑا مکام دے بٹھے ایسا شیعر سنا دل دے بچے تھنڈ پائے جائے جیڑا مکام دے بٹھے میں شیعر پڑھنے چنا ہاں بھائی کم بھی جہنے ارشد تارے ہیڈ دربانے ملائک سارے کم بھی جہنے ارشد تارے ہیڈ دربانے ملائک سارے کل ایڈا کل کنے آنے جیڑا تھی انے آئے کا پتر سفارے وہ ساوچ بے کے آئے کت بانچ بے کے آئے نہیں ٹٹھا تھوڑی سانی نورا آنے جیڑا تھوڑی سارے نورا آنے جیڑا تھوڑی سارے آنے جیڑا تھوڑی سارے میری دا ہمارے گے نمیر میرے بے حتاروں کے گرہ لانگئی کبلا صافظائے انہوں پہ ناک سکتے ہیں لیکن وہ صاحب حال عبیر ہانجے او امین جلدتے انہ قزادی میں مہنے مردی عظم دی قسم روانہ کو اجدا کر دا کمان میں اے دعا ہیوڑی سانل زینب عنیدی جنا بھیجار نے سرپنا نہیں روڑی تا میری سانل حق وعد چاہے ہیں لی بھی حق کل مار کیا دیئے ویر حسین میں کی تا نہیں روندن دے اللہ ایک ایسی قوم پیدا کریسی جو اپنے ہم بھولنے تو دروسی ملکہ شام بیری داہا تیاری کرنے لے حسین مار گئے لیر میرے دے حتا کنبا کو آکے آیا کربل نگری مار گئے لیر میرے بے خطا کنبا کو آکے آیا کربل نگری بسا مار گئے لیر میرے دے تیبلا میری سائن رو رو کے بیانڈان کر کر کے میری سائن گل کری پہا دیں گھن دے داہا مار گئے لیر میرے دے تیاری کرنے لیر میرے دے حتا ساڑے باب دا مامول ہا ساڑے باب دا مامول ہا تے ہار رات جدا ہی آن دی او گھن کے چرا رانوانج باندے اکبر دی باب داگے لیر میرے دا میں اکیڑے بیڑتے بیانڈ کے در دے دو چار ملے دی تمہاری دے کبلا جدا شاہدتا ہوں یا کربلہ دے تے اینا ملونہ نے شہداد سر نمائندہ شیطان یزید ملون دکڑ پچان دائرادہ کیتا ہے اینا باب جی انتظام کی کیتا ہے اینا نے دس صندوق بنوائے نے کی کیتا ہے دس صندوق بنوائے نے دن نو سرانو سانگا تے چڑھا کے سفر کرنا رات نو سرانو سانگا تے لہا کے صندوق کاج بند کر ریمنا دے تا لے ڈال دے منا اینا ملونہ نے سرانو صندوق کاج بند کیتا ہے بی بی انتظام حد پسے گردن بدن مولا سجاد دے گلے چھتا وزنی کوپایا ہے دوما پیو پترانو روندے این واسدیاں ہک رسی دے نرکایا ہے دکیتا ہے با وجہ دے نا سفر شروع کیتا ہے نا ایک ملونہ جسدہ نام تاریخہ لے لکھا ہے مغفر بن سالبہ آئیزی آئیزی کبیلے دا اے ملونہ اس ملونہ دے جوٹی ہے اس سران سے اس دے تھلے پہ جا بندے کام کردے ہیں دو دو بندیاں دے جوٹی صندوق رکھنے چاہوڑ تے ہی ترہ ترہ بندیاں دے جوٹی نا دے نگرانی تے ہی ایک بندے تا نام تاریخ نے لکھا ہے زجر بن کیس اس ملون دی اٹھا دے جوٹی ہے اٹھ بجاہوڑ تے اونا دے چارے تے اس دے تھلے پانچ سو بندہ کام کردہ ہی ایک ملون تاریخہ لکھا ہے تارک بن زبیان با وجہ ستا نام لکھا ہے بڑا ظالمیں ملون ہی اس ملون دے جوٹی ہے ایک گھوڑے ہیں اس دے تھلے بھی پانچ سو بندہ کام کردہ ہی ایک ملون نے لکھا ہے ابو بردہ ازدی اس ملون دی کھامن پیمند انتظام دے جوٹی ہے اس دے تھلے بھی پانچ سو بندہ کام کردہ ہی اس تو اگر ایک ملون ہے جس دا نام ہے خولہ بن یزید اس ملون دی جنگی جوانہ دے جوٹی ہے مرم پٹی تے تے انہ دے تھیارہ دے جوٹی ہے اِنہ سارے ہاں دا جڑا سپا سلار ملاؤن ہا اس ملاؤن دا نام ہا عمر ابن سا میں بالکل ویندے قریب آگیا تھوڑا جی وزاگ میں ضروری سمجھ دا سی باوائی جڑا نے سفر شروع کیتا ہے نا سفر کریں دیا کریں دیا رستے چک جگہ دیئے جڑے زوار بیٹھے ہو میری کل دیتا ہے اید کرے سو رستے چک جگہ ہم دیئے اس جگہ دا نام ہے دامنات اس دے دو قصبے ہیں ایک مشرقہ لے پاسے ایک مغربہ لے پاسے مشرقہ لے نو دامنات شرکی آکھیں بیندے مغربہ لے نو دامنات غربی آکھیں بیندے اِنہ ملاؤنہ نے سفر کر دیا کر دیا شہر چھے اِنہ نے گزر کیتا ہے شہر دے باروں باروں ایک جنگل در مجھ باوائی جینا پڑھا ہو کیتا ہے رات اِنہ گزاری یہ اپنی اپنی جھوٹی کی دیئے میں کتاب چھے انج پڑھے ہے سفر کر دیا کر دیا کر دیا اس مقام توں ایک مقام ہے بالبک تھارہ کلومیٹر دور ہے جنہ اس مقام تے پہنچے پو پھوٹی یعنی سورج نکڑے مغفر بن سالبہ ایزی ملاؤنہ ارادہ دیتا ہے کہ میں سرانو صدوقہ جو کٹ کے سانگا تے سوار کرا جنہ اس نے کافلن روکیا ہے سب تو پہلے نوازہ رسول جگرے گوش ہے بسول مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دے سار والا صدوق کھولے میں مولا امام حسین موجزہ پڑھنا چاہنا صدوق کھولے نا تے بابا جی تالہ لگاویا ہا صدوق خالی ہا سارا غائب جڑا سارا غائب کی ٹھائنا اے دوڑے آئے آیا عمر بن سعید سے کول آیا عمر بن سعید میری ساری محنت زائع ہو گئی ہے میں نو یدید دکلو انعام کی میں ملسی کہ نوازہ رسول دا سار غائب ہے میں نو ایتا دسا اس وقت حسین دا سار کے توسی آدھا جاگر تو حسین دا سار نو گولنا چاہتا ہے نا تے انج کار جلدی دنال جا پر دے آن دے وارس غیرت دے قرآن مولا سجاد دے کولے جا انہا کلو پوچھ اس وقت وڑے بابے دا سار کے تھے جڑا انہا دے کولا آیا نا ایک بہور بزات کیتی جانا کہ آخ دے اے بھی مولای سان لیکن ملاؤن مندے نہیں سان مولا سجاد دے کولا آئے نے ایک مین آدھا ہے مولا آئے تو دسو تو آڈے بابے دا سار غائبے صدوق خالی ہے تو آڈے بابے دا سار اس وقت کی تھو اونو لے مولا سجاد دے رات وڈیے ہن ماتم کرنے میرے پاسوے کی مولا سجاد دے رات وڈیے اس ملاؤن دے پاسوے کیا دے ساڈے بابے دا مامول ہے تے ہر رات جدائی آن دی او کھن کے ترابان وانج باندے اکبر دی پاک پاک سنا دی بسم اللہ 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 ایک مناہ دے تو آنکو کی میں پتھائے جو تو آڈے بابے دا سار علی اکبر دے سار وڈی سنون دے چو سی اونو لے مولا سجاد دے رات وڈیے اس ملاؤن دے پاسوے کیا دے ساڈے بابے پاک دا نائی نبنا ہو ایک لازہ باد اکبر دے تے سار بابے پاک دا ہون ہو سینا بابے پاک دا یار بابے پاک دا ہون ہو سن ہو پتر دا مو یار لب ہو نور نظر دے تے کتھے پیوں بطرہ کو ران دے وچئی پر در دے بابے پاک دا تے سفر دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اسم اللہ انہیں جلدی دے نال شہداد علی اکبر دے سار والا صندوق کھولی آئے جڑا سار والا صندوق کھولی آئے حسین دہ سار نالا دو قدل پچھے ہٹ دیا ہے تے مندر کیا اوہان ہون ہو ٹکبر دے اوہان ہون ٹکبر دے اوہان ٹکبر دے چہرے مہا تم کر لے یار شرم نہ کر لے اوہان ہون ٹکبر دے اوہان ٹکبر دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں جب میں جب میں بسم اللہ بسم اللہ اللہ تنکو کبورتا سوائے kinder خفتا ہے بسم اللہ اللہ تعالیٰ رومان قبول دمیور فرمائے جڑ جوان اولاد علی بیٹھے ہو حسین بے سونے پتر دا اکوال تروٹ پوے آ حسین ساری ساری رات نہ سمیں آ قبلہ جڑا شداد علی بردے ساروالا صندوق کھولے آئے حسین دا سار نالات مندر کیا اوہان ہونٹک بردے اوہان ٹھے چہرے پہ پاک نظر ہے تڑیٹھا آبد ایک صندوق دے جدو آپیوں پتران بسم اللہ تڑیٹھا آبد ایک صندوق دے اوہان پیار دے ایڈا جرد پھریا منظر ہے تڑیٹھا آبد ایک صندوق دے حقیقی وارس باروان لال بلائے داوے چالیاں گھران دے جنجرے لہاوے حسین پتر نو سہرے پاوے تڑیٹھا آبد ایک صندوق دے ایڈا آبد ایک صندوق دے ایڈا آبد ایک صندوق دے تڑیٹھا آبد ایک صندوق دے